ہم دسکس کر رہے ہیں سائنوسائیڈل ویوز تو سائنوسائیڈل ویوز سائنوسائیڈل ویوز اس کے سمکے ویوز ہوتے ہیں جس کا امپلی چوڑ سمووت ہو اور اپنی ویوز کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو اس کے سمکے ویوز کو ہم سائنوسائیڈل ویوز کہتے ہیں سائنوسائیڈل کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے سمکے ویوز کی ایکویشن ہم ڈیرائیو کرتے ہیں اس کے ساتھ فانکشن سائن فانکشنز لگے ہوتے ہیں اور فانکشنز اے سائن فانکشنز وہ اپنے ویوز کو کیا کر رہے ہوتے ہیں ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں جسی کہ ہم نے سیمپل ہرمانیک مشن میں سائن اور کس تیٹا کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ سائن اور کس تیٹا اپنی ویوز کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو ایسی ویوز جو اپنی ویوز کو وہ ریپیٹ کر رہے ہو اور وہ سمودھ ہو اس میں کوئی چینجز جو ہے وہ نہیں آ رہے ہو ٹھیک ہے تو فر ایزامپل فر اگر یہ ہمارے پاس ایک ویو ہے یہ ایک کمپلیٹ اسیلیشن ہے یہ ایک کمپلیٹ اسیلیشن ہے اور اس کا امپلیچوڈ جو ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے تو آفٹر سیکنڈ اسیلیشن جو ہے سیکنڈ اسیلیشن اگر ان کی امپلیچوڈ جو ہے وہ انکریز نہیں ہو رہا ہے وہ سمودھ ہے ٹھیک ہے اس کی ویلیو وہی ہے ڈسپلیسمنٹ کی یا امپلیچوڈ جو ہے اس کی ویلیو وہی کہ یہاں یہاں پہ جو ہے اور یہاں پہ جو ہے یا یہاں پہ یہاں پہ جو ہے وہ سمودھ ہو وہ کانسٹنٹ وہ چینجز نہیں آ رہے ہو تو اس قسم کی ویوز کو ہمیں سائنوسائیڈل ویوز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو tremeling ویوز میں ہم نے جو ہے discuss کیا تھا کہ وہ waves ہے جو which is moving away from its source تو وہاں پہ ہم نے دو equations جو ہے ہم نے discussion کی تھی اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ جو transverse displacement ہے why وہ دو چیزیں پہ جو ہے transverse displacement depend کر رہا ہے ایک جو ہے وہ time اور دوسرا جو ہے وہ desert x ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم نے کہا تھا کہ اگر time جو ہے وہ zero ہے تو یہ equation ہم نے جو ہے وہاں پہ لے کر دیں دوسرا جو ہے تو یہ equation جو ہے وہاں پہ ہم لے کر دیں تو دوسرا جو ہے اگر یہ time اگر zero ہے اگر after some time اگر some time گزر رہا ہے تو ہم نے یہ equation جو ہے وہاں پہ لے کر تھی f t is equal to f of a x a dash ٹھیک ہے تو یہاں پہ چونکہ sinusoidal values ہے تو یہاں پہ ہم یہ function ہے some function جو ہم نے وہ کہا تھا کہ it is a more general equation تو یہاں پہ f of x کو ہم replace کرتے ہیں by sine ٹھیک ہے اس equation کو میں یوں لگتا ہوں کہ y x in zero is equal to y m sine k into x ٹھیک ہے یہاں پہ k جو ہے یہ wave number ہے ٹھیک ہے wave number کیا ہے the number of complete oscillation which exists in one meter of linear space اس کو ہم جو ہے wave number کہتے ہیں یعنی اگر ایک ہمارے پاس space ہے one meter کا space ہے اس one meter میں جو جتنے oscillations جو ہے complete ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو exist کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں wave number کہتے ہیں اور اس کو جو ہے it is equal to to two pi by lambda تو ایسی equation کو میں یوں بھی لے سکتا ہوں کہ two pi lambda into x ٹھیک ہے اب اس equation کو میں یوں بھی لے سکتا ہوں کہ y x t is equal to f of sin y m sin k x dash ٹھیک ہے اور یہ k جو ہے یہ two pi by lambda کے برابر ہے x dash جو ہے it was equal to x minus v t ٹھیک ہے تو اس کی جگہ جو ہے میں لگتا ہوں x minus v into t یہاں پہ میں s v کی وجہ جو ہے put کرنا چاہتا ہوں this v is equal to ہمیں پتا ہے ki v is equal to x is equal to v into t کے برابر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے اگر ہمارے پاس wave ہے ایک complete oscillation ہے تو یہاں سے یہاں تک distance کو ہم lambda کہتے ہیں so these will be replaced by lambda اور v اور یہاں سے یہاں تک جو ہے جو complete oscillation ہے the time required for one complete oscillation is called time period تو اس کو میں time period پہ reprise کر رہا ہوں تو v is equal to lambda اور t یعنی time period تو اس equation کو میں یہ لگتا ہوں کہ this is equal to x t y m sin 2 pi lambda x into v کی جگہ میں یہ لگتا ہوں so this will be equal to lambda t over time period ٹھیک ہے اب اس equation کو میں اوپر لگتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا یہ sinucidal wave کی equation ہے کے نہیں ہے تو sinucidal waves کے بارے میں دوستو ہم کہہ رہے ہیں کہ it should be smooth and repetitive ٹھیک ہے تو اس equation کو میں یہاں پہ دوبارہ لکھ لیتا ہوں y m sin 2 pi lambda x into t ٹھیک ہے یہ اگر میں lambda کو s ملٹیپلائی کرو تو this will be equal to x or lambda تو یہ lambda اور یہ lambda cancel تو یہ ہے this is the sinucidal wave equation ٹھیک ہے sinucidal waves کون سے waves ہوتے ہیں جو smooth ہوتے ہیں اور repetitive ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو اپنے values کو repeat کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ جو ہے یہ x variable ہے اور یہ time variable ہے x کو میں change کر رہا ہوں اگر x کے change ہونے سے یہ equation جو ہے change ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے this equation is not a sinucidal wave equation لیکن اگر جو ہے ہمارے پاس دوبارہ وہی equation آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ this is the equation of sinucidal waves ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہے میں x کو change کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو change کرتا ہوں تو یہاں پہ x ہے after sub time it will be equal to x plus lambda یعنی انہوں نے sum of distance تواہی گیا ہے تو x اس کے بعد x plus 2 lambda x plus 3 lambda ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ اس distance کو میں change کرتا ہوں تو اس کی جگہ میں کیا لکھتا ہوں اس کی جگہ میں x plus lambda لکھ لیتا ہوں so this equation will be equal to ym sin 2 pi اس کی جگہ میں x plus lambda over lambda minus t over t یہ میں نے لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں yu بھی لکھ سکتا ہوں کہ this is equal to ym sin 2 pi اس کو اس کے ساتھ it will be equal to lambda یہ اور یہ cancer ہو جائیں گے تو یہاں پہ plus ٹھیک ہے minus this this اب اس کے ساتھ میں 2 pi کو 2 pi کر رہا ہوں جب 2 pi اس کے ساتھ multiply کروں گا تو this will be equal to this will be equal to 2 pi اور this will be equal to 2 pi ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 2 pi x اور lambda minus ym sin 2 pi t t ھیک ھیک ٹھیک ہے اس کو میں نے یوں لیکھ دیا اب جو ہے ہمیں پتہ ہے دوستو کہ sin a plus b is equal to sin a cause b plus a sin b cause a تو یہاں پہ جو ہے اس کو اگر ہم a سمجھ لے اور اس کو میں b سمجھ لے یہاں پہ minus ہے تو اگر یہاں پہ ہم minus کر دے تو this will be minus ٹھیک ہے تو اس ایکویشن کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ term میں لے لیتا ہوں یہ اور دیکھتا ہوں کہ یہ کسیس کے برابر ہے تو this will be equal to sin 2 pi into 2 pi this is equal to اگر میں یہاں پہ لیکھ دوں this is equal to sin 2 pi t into t cause 2 pi minus sin 2 pi cause 2 pi t over t تو یہ جو ہے یہ 1 کے برابر ہے اور یہ جو ہے 0 کے برابر ہے لیتا ہوں تو تو sin 2 pi t 2 pi t t t کے برابر ہے ٹھیک ہے اب جو ہے میں یہاں سے اب جو ہے یہاں سے ym sin ym sin ym 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 sin ym sin t ym t ھیک ہے ھیک ہے x x اور lambda minus t over t تو دوستو یہ وہی equation ہے جہاں پہ ہم نے x کی value change کی تھی تو اس equation نے اپنے value کو کیا کیا ہے repeat کیا ہے تو لہٰذا ہم مان لیتے ہیں کہ this equation is a sinusoidal wave equation اس کو اگر میں دوبارہ جو ہے یہ 2 pi پہ multiply کر دو sin 2 pi x over lambda 2 pi t over t تو دوستو جو ہے k is equal to wave number جو ہے this is equal to 2 pi lambda کے برابر ہے اور یہ جو ہے 2 pi t جو ہے angular frequency کے برابر ہے ٹھیک ہے تو this equation will be equal to ym sin اس کی جگہ جو ہے میں یہ put کر رہا ہوں k x اس کی جگہ جو ہے میں یہ put کر رہا ہوں omega t so y x t this is the equation for a sinusoidal wave ٹھیک ہے اب جو ہے اسی equation میں میں st کی value change کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یہ اپنے value کو repeat کر رہی ہے یہ اس کی جگہ جو ہے t plus some time period یہ put کرتا ہوں تو this equation will be equal to y x t is equal to ym sin 2 pi x lambda t کی جگہ t one time period increase تو this will be equal to this اس کو میں یوں لکھ لیتا ہوں کہ ym sin 2 pi x تو this will be equal to t over minus 1 ٹھیک ہے اس کے ساتھ 2 pi جو میں multiply کروں گا to this will be equal to 2 pi x تو this will be equal to 2 pi ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کو میں 12 لیکھ لیتا ہوں sin 2 pi x lambda 2 pi t r plus 2 pi ٹھیک ہے اس کو میں یوں لگ لیتا ہوں کہ ym sin 2 pi x lambda minus ym sin 2 pi plus 2 pi ٹھیک ہے تو دوستو یہ پھر وہی sin a plus b wala formula ہے جب اس پہ ہم apply کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے یہ یہ جو ہے this term this will be equal to sin 2 pi plus 2 pi plus this will be equal to sin 2 pi t into t اگر اس پہ ہم وہی formula sin a plus b wala formula اس پہ apply کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے this will be equal to this تو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ یہاں پہ میں value put کرتا ہوں تو ym xt اس کو میں اپنی جگہ پہ لکھ لیتا ہوں this is equal to ym sin 2 pi x اور lambda minus ym اس کی جگہ میں یہ value put کرتا ہوں تو this will be equal to t t تو دوبارہ جو ہے میں یہاں سے y sin theta اس کو common کر لیتا ہوں 2 pi x lambda minus 2 pi over t ٹھیک ہے تو یہ اور یہ دونوں کیا ہیں بھرابر ہیں یعنی ہم نے time بھی change کر دیا پھر بھی انہوں نے اپنی value کو کیا 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 ہے repeat کیا ہے اور x کو ہم نے change کیا تھا پھر بھی انہوں نے اپنی value کو repeat کی دی تو اس کو میں اگر اس فارم میں لیا ہو تو 2 pi کو common کر لے تو this equation will become like this ٹھیک ہے تو اس equation کی جگہ دوبارہ جو ہے میں اس کی جگہ k لکھ لیتا ہوں wave number اور اس کی جگہ omega لکھ لیتا ہوں تو this will be equal to sin k x minus omega t تو دوستو یہ equation دونوں جو ہے وہ identical ہے اور دونوں میں ہم نے اس میں ہم نے پہلے کیا کیا ہے x کو ہم نے change کیا اس کے بعد ہم نے time کو change کیا اور پھر ہمارے پاس وہی equation وہ آگئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ this equation is a sinusoidal wave equation سینوسائیڈل wave equation جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں smooth اور repetitive اس میں کوئی changes جو ہے وہ نہیں ہے کیونکہ وہ waves میں کوئی changes نہیں آ رہا ہوتے ہیں implitude جو ہے وہ constant رہتا ہے اس کا اب جو ہے یہ تو displacement ہے اب جو ہے یہ transverse displacement ہے transverse velocity اگر ہم find out کرنا چاہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے simply جو ہے اس کی derivative لینی ہے کیونکہ rate of change of displacement is called velocity تو جو ہم اس ایکویشن کی یہ ایکویشن ہے یہ ایکویشن ایکویشن ہے تو اس کی اگر میں derivative لے لوں تو this will be equal to transverse component of velocity x and t ٹھیک ہے جب اس کی derivative لوں گا اس کی derivative لیے تو یہ ہے ہمارے پاس اس کی derivative sine کی derivative کیا ہے کاز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ym کاز kx minus omega t چونکہ ہم derivative لیتے ہیں with respect to time ٹھیک ہے تو جب ہم پہلے اس کی derivative لیں گے پھر اس کے بعد دوبارہ اس بریکٹ کے اندر جو ہے اس کی اگر ہم derivative لیں چاہے تو ہاں سے ہمیں minus omega جو ہے وہ ملے گیا تو this is the transverse component of velocity ٹھیک ہے for societal values اگر میں acceleration کو find out کرنا چاہوں تو دوبارہ اس کی derivative with respect to time linear تو this will be equal to a xt is equal to minus omega square ٹھیک ہے کیونکہ ایک omega ہمیں یہاں سے ملے گا minus omega تو minus omega plus اور ایک minus جو ہے وہ cast کی derivative جو ہم لیں گے تو 3 minus omega تو ym اور اس کی جگہ sin kx minus omega ٹھیک ہے اب جو ہے یہ کیا ہے یہ یہ جو ہے y y is equal to ym sin kx minus omega t تو this is equal to ay x t is equal to minus omega square y یہ equation کس کی identical ہے جب ہم x component لے رہتے ہیں acceleration is equal to minus omega square x ٹھیک ہے یہاں x کی جگہ y component کمپنٹ ہے after displacement تو یہ جو ہے x کمپنٹ یہ y کمپنٹ دونوں جو ہے وہ کیا ہے identical تو this is something about the sinusoidal کمپنٹ ڈیو 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 موسیقی